آج ہمارا ٹاپک ہے اپنے اندر کی طاقتوں کو دریافت کریں اس دنیا میں آپ آئے ہو تو زندگی جینے کی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی بڑی ریزن ہونی چاہیے آپ کو اس دنیا میں کچھ کمال کرنا ہے کچھ شاندار کرنا ہے کچھ کچھ خوبصورت کرنا ہے کچھ بڑا کرنا ہے اپنے آپ کو پھر کسی سے کم مت سمجھئے کسی سے بڑا مت سمجھئے جیسے تم ہو ویسے ہی سب ہیں جیسے سب ہیں ویسے ہی تم ہو اور سب انسان ہی کمال کر سکتے ہیں سب انسان ہی کچھ بڑا کر سکتے ہیں کوئی کسی سے انفیریر یا سپیریر نہیں ہے آپ یہاں ہو اس دنیا میں تو آپ کے یہاں ہونے کا کوئی نہ کوئی پرپس ہے جی اس پرپس کو آپ نے سمجھنا ہے اور جاننا ہے آپ کچھ کمال کریں گے آپ بلند ہوں گے تو یہ دنیا بھی خوبصورت ہوگی دنیا بھی بلند ہوگی اپنے آپ کو اٹھاؤ تاکہ آپ دوسروں کو اٹھا سکو جب تک آپ خود کو مشکلوں اور مسائل سے نہیں نکالیں گے تو کیسے آپ دوسروں کو مسائل سے نکال سکتے ہیں کیسے دنیا کو مسائل سے نکال سکتے ہیں دنیا کو مسائل سے نکالنے کے لیے پہلے آپ کو خود کو مسائل سے نکالنا ہوگا اپنے آپ کو اوپر اٹھانا بہت ضروری ہے لہٰذا آپ کو اپنے آپ پر یقین کرنا ہوگا It is very important to lift yourself up so you have to believe in yourself ہر انسان میں کچھ ایسا ہے جس سے وہ صرف اپنی نہیں ساری دنیا کے انسانوں کی لائف کو بدل سکتا ہے اور سارے انسانوں کی لائف بدلنے کے لیے پہلے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا سارا میجک کہاں ہے سارا میجک آپ کے اندر ہی ہے پہلے اس میجک کو تلاش کرنا پڑتا ہے پھر کمال ہوتا ہے وہ میجک وہ سپر پاور جو تلاش کر لیتا ہے وہ پھر ایلان مسک بن جاتا ہے سٹیو جابز ہو جاتا ہے مادر ٹریسا ایک سادہ سی خاتون تھی ایک عام سی ٹیچر تھی اس سادہ خاتون نے جب اپنے اندر چھوپے میجک کو ڈسکور کیا تو کرونوں انسانوں کی زندگی بدل دی آپ یہاں اس دنیا میں کمال کر سکتے ہو صرف اپنے بلیف سسٹم کو بدلنا ہے یہ بدل گیا تو چاروں طرف دنیا بھی بدل جاتی ہے سٹیو جابز کون ہے جی کالج ڈراؤپ اوٹ ہے یونیورسٹی ڈراؤپ اوٹ ہے سٹیو جابز نے پوری دنیا کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ریولوشن برپا کر دیا ساری دنیا کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ریگولرائز کر دیا سٹیو جابز میں کیا ایسا تھا کہ وہ کمال کر گیا وہ جان گیا تھا کہ وہ نرمل زندگی جینے نہیں آیا ہے وہ کچھ کمال کرنے آیا ہے اور وہ کچھ کمال کر کے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا Who is Steve Jobs? He was college dropout, university dropout Steve Jobs revolutionized the digital marketing of the entire world The digital marketing of the whole world has been regularized because of him He knew that he did not come to live a normal life He came to do something amazing and he left this world after doing something amazing Moodi, وزیراعظم, India Moodi کی policyوں سے آپ بہت اختلفات کر سکتے ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ ٹرینوں میں چائے بیچتا تھا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا وزیراعظم بن گیا چائے بیچنے والا یہ موجزہ کیسے ہوا یہ اس لئے ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف یہاں اس دنیا میں چائے بیچنے نہیں آیا جب belief system بدل جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے جب انسان کو خود پر یقین آ جاتا ہے تو ایسا انسان پھر بدل جاتا ہے اور جب ایک انسان کی زندگی بدل جاتی ہے تو ساری دنیا کی reality بدل جاتی ہے اے پی جے عبدالکلام غریب بچہ کھانے کو کچھ نہیں اخبار بیچتا تھا دنیا کا بہترین scientist بنا اور یہی شخص بھارت کا صدر بن گیا یہ موجزہ کیسے ہوا کیونکہ اے پی جے عبدالکلام اپنے اندر چھپے magic کو جان گیا تھا اپنے سچ کو جان گیا تھا اس لئے کمال کر گیا سندگی کا سارا کھیل self belief پر چلتا ہے جی جس کو خود پر یقین ہوتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے آج پاس کی دنیا بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ خود پر یقین نہیں کرتے تو پھر آپ کی life کبھی نہیں بدلے گی اور آپ کی زندگی نہیں بدلے گی تو آس پاس کی دنیا کیسے بدلے گی سوال ہی نہیں اٹھتا پہلے خود پر بروسہ کرنا پڑتا ہے خود کو خود پر یقین کرنا پڑتا ہے یہ matter نہیں کرتا کہ آپ کی ذات کیا ہے یہ matter نہیں کرتا کہ آپ کا religion کیا ہے یہ matter نہیں کرتا کہ آپ گورے ہو یا کالے ہو یا چھوٹے ہو یا بڑے ہو آپ کی عمر کتنی ہے آپ کس نسل سے ہو ایڈوکیشنل کالیفیکیشن میٹر نہیں کرتی یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو انڈیا میں پیدا ہوئے ہو افریقہ میں پیدا ہوئے ہو یا امریکہ میں پیدا ہوئے ہو میٹر کیا کرتا ہے میٹر کرتا ہے آپ کا اپنے اوپر بلیف میٹر کرتا ہے بلیف سسٹم میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا آپ کو خود پر یقین ہے یا نہیں ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے یا نہیں ہے جب انسان خود پر یقین کر لیتا ہے تو ساری کائنات ایسے شخص کی مدد کو آ جاتی ہے اور اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو پھر یہ یونیورس بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتی چاہے بھی تو نہیں مدد کر سکتی Just understand the power of the belief system Believe on yourself Believe on yourself ہمارا problem صرف ایک ہے جی کیا ہے وہ problem وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہمارے پاس تو resources ہی نہیں ہیں دنیا میں کامیاب لوگوں کی تاریخ کبھی پڑی ہے پڑھ کے دیکھ لیں کون کامیاب ہوئے جن کے پاس resources تھے جن کے پاس resources نہیں تھے لیکن صرف ایک چیز تھی خود پر یقین خود پر بھروسہ خود پر یقین اور بھروسہ ہے تو آپ اپنے اندر چھپے میجک کو چھپی سپر پاور کو تلاش کر پائیں گے یہ رونا بند کر دیجئے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یہ رونا دھونا بند کیجئے کہ دنیا ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی رونا دھونا چھوڑیے یہ اور خود پر یقین کرنا شروع کیجئے ایک بار خود پر بھروسہ تو کرو پھر دیکھو زندگی میں کیسے کیسے کمالات ہوتے ہیں جن کو خود پر یقین ہوتا ہے وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں شکریہ 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 شکریہ